بسم اللہ الرحمن الرحیم سامین اکرام آپ سن رہے ہیں اردو نوول زنجیر جس کے مصنف ہیں شمیم نوید اور یہ اس سلسلے کی قسط نمبر اکتیس ہے مجھے امید ہے آپ کو میری ایک آوش پسند آ رہی ہوگی آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفکیشن آن کر لیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بروقت آپ تک پہنچ سکے سورج ڈھلنے لگا تھا اور سائے ترچے ہونے لگے تھے آسمان پر کوسے کزا کھینچی گئی تھی کہتر نے اسے دیکھا اور مسرد سے اس کی آنکھیں چمک اٹھیں یہ دیکھ رہے ہو میرے بھائی یہ دیوتاؤں کا راستہ ہے میں بڑا خوش قسمت ہوں اسی وقت ہاتھی روک لیے گئے دادا اپنے ہاتھی سے اتر کر میری طرف آیا میں بھی ہاتھی سے اتر چکا تھا دائیں جانب بلند پہاڑ تھا جس پر چیڑ کے درخت آسمان کی طرف سر اٹھائے کھڑے تھے پتروں اور سبس گھاس کے درمیان دور دور تک سفید اور زرد پھولوں کا بستر بچھا ہوا تھا ہوا دھیرے دھیرے سسک رہی تھی پھر دادا نے کہتن کو ہاتھی سے اتار لیا کیا کر رہے ہو دادا میں نے پوچھا میرے بیٹے دادا نے کہا تم سپرا بوم جاؤ میں نے محاوت کو سب کچھ بتا دیا ہے وہاں سے اپنے ہتھیار لے کر فورا ہندوستان روانہ ہو جاؤ میری دعائیں تمہارے ساتھ ہیں دیوتا تمہاری حفاظت کریں گے مگر تم کیا تم نہیں جاؤگے میں نے اس سے سوال کیا تھا میرا دل بری طرح دھڑک رہا تھا میں دیوتاوں کے احکام پورے کروں گا دادا کے لہجے میں عظم تھا آنکھوں میں آسو تیر رہے تھے پھر میں مجبور ہی ہو گیا میں نے ان کے اتقادات میں مضاحمت نہیں کی میں نے اور دادا نے مل کر کہتن کو اٹھایا علی احمد نے مدد کرنا چاہی تو دادا نے منع کر دیا تم لوگ یہی رہو یہ دھرم کا معاملہ ہے صرف میں جو کہتن کا باپ ہوں اور آفاق جو اس کا دینی بھائی ہے یہ کام انجام دے سکتے ہیں اگر دادا کا اسرار تھا کہ میں فوراں وہاں سے چلا جاؤں مگر میں اس کے لئے آمادہ نہیں تھا دادا نے بتایا تھا کہ وہ اس پہاڑ پر چیڑ کے درخت کے نیچے بنے ہوئے ایک غار تک کہتن کو لے کر جانا چاہتا ہے چیڑ کا درخت غار کے اوپر کھڑا تھا ہوا اس کے پتوں کے درمیان سسکیاں بھرتی گزر رہی تھی ہم نے کہتن کو غار کے دہانے کے پاس لٹا دیا اور دادا اس غار میں گھز گیا میں بڑا خوش قسمت ہوں میرے بھائی کہتن نے کہا کمل کے مقدس پھولوں کی چادر آسمان پر تنی ہوئی دھنک کی کمان کا راستہ اور چیڑ کا درخت یہ سب کچھ ہے مجھے بتاؤ یاد رکھو گے نا میں تمہیں کبھی نہیں بھول سکتا کہتن میرے بھائی میں نے کہا تھا میں تم سے ملنے آؤں گا تمہیں معلوم ہے اب میں آرام کروں گا کہتن نے کہا یہاں میرے تمام دکھوں کا علاج ہو جائے گا اس نے اپنی زخمی ٹانک کی طرف دیکھا اپنے گھر والوں کو بتانا کہ تم نے مجھے اپنا بھائی بنایا تھا تھوڑی دیر میں دادا غار سے باہر آ گیا میرے بیٹے دادا نے مجھ سے کہا جاؤ نیچے سے کول کے پھول لے آؤ میں تھوڑی ہی دیر میں کول کے پھولوں کا گٹھر لے آیا دادا پھولوں کو لے کر پھر غار میں گھس گیا آخر دادا کیا کر رہا ہے کیا ہونے والا ہے میں نے کہتن سے پوچھا کہتن نے کہا دادا سب کچھ جانتا ہے وہ وہی کر رہا ہے جو کرنا چاہیے وہی ہوگا ہونا چاہیے وہ ایک لمحے کے لیے رکا ہم کا چین ہیں وہ کرانگ کسائی کی مرضی پوری کر رہا ہے پھر دادا باہر آ گیا ہم نے کہتن کو غار میں منتقل کر دیا دادا نے غار میں کمل کے پھولوں کا بستر بچھا دیا تھا اور تکیہ کی جگہ ایک چوڑا سا پتھر رکھ دیا تھا یہ دیوتاؤں کا بستر ہے دادا نے آہستگی سے کہتن کے کان میں کہا میں جانتا ہوں دادا کہتن کا جواب تھا اب تم اپنے بھائی سے باتیں کر لو یہ کہہ کر دادا غار سے باہر نکل گیا میری کچھ سمجھ میں نہیں آیا غار میں خاموشی پھیلی ہوئی تھی پھر اس خاموشی کو کہتن نہیں توڑا آفاق میرے بھائی تم جانتے ہو نا میں تمہارا فرما بردار چھوٹا بھائی ہوں میں نے تمہاری ہر طرح مدد کرنا چاہی ہاں میں نے جواب دیا اپنی امی اور اپنی بہن کو اور اپنے باپ کو میرا سلام کہنا ان سے کہنا کہ تمہارا ایک وفادار بھائی برما میں کچین کے پہاڑی سلسلے میں ایک غار کے اندر سو رہا ہے یہ تم کیا کہہ رہے ہو میں نے حیرانی سے کہا تم حیران کیوں ہو میرے بھائی یہ ہمارے دھرم کی بات ہے اور ہاں یہ تمہارے لیے ہے میری ایک نشانی اس نے میری ہتھیلی پر اپنی انگوٹھی رکھ دی یہ انگوٹھی ہاتھی کے بالوں سے بنائی گئی تھی اور کہتن ہر وقت اسے پہنے رکھتا تھا اچھا اب تم جاؤ میں کھڑا ہو گیا باہر آ کر میں نے دادا سے رخصت کی اجازت لی اس نے مجھے دھیروں دعاوں کی چھاؤں میں الودا کہا اور ہدایت کی کہ میں جلد از جلد اپنے ہتھیار لے کر سپرا بوم سے نکل جاؤں پھر میں تیزی سے نیچے اتر آیا ابھی میں ہاتھی پر سوار ہی ہوا تھا کہ مجھے اوپر غار سے ایک زوردار چیخ سنائی دی اس چیخ کو میں پہچانتا تھا میں نے پھر ہاتھی سے چھلانگ لگائی علی احمد صدیقی بھی اترنا چاہتا تھا مگر میں نے اسے روک دیا اور واپس اسی تیزی سے پہاڑ پر چڑتا چلا گیا دادا غار کے دہانے پر پتھر رکھ رہا تھا اس کی آنکھوں سے آنسوں روا تھے اس کا جسم اس طرح کام پرہا تھا جیسے ہوا کے جھونکوں سے چیڑ کے پتے کامتے ہیں دادا میں چیخا تم نے کیا کیا کہتن کو کیا ہوا اس نے بھیگی بھیگی آنکھوں سے مجھے دیکھا جاؤ میرے بیٹے جاؤ جو کچھ ہوا ٹھیک ہوا میں آج رات عبادت کروں گا کل صبح تمہارے بھائی کے جسم کو مقدس آگ کے سپرد کر دیا جائے گا دادا میرے بھائی کہاں ہیں وہ میں نے بڑھ کر غار میں جھانکا کہتن کے سر پر ایک بھاری پتھر پڑا ہوا تھا اور گاڑا گاڑا خون ہر طرف پھیلا ہوا تھا میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے میں نے مڑ کر دادا کو دیکھا وہ دیکھو دھنک کی کمان فضاء میں تحلیل ہو رہی ہے ادھر دیکھو کہتن کی روح جا رہی ہے تم اس کے دینی بھائی ہو تمہیں اس کی روح مجھ سے زیادہ صاف نظر آئے گی میں مٹتی ہوئی دھنک کو گھورتا رہا میرا دل بوجل ہو گیا تھا دادا مسلسل دھنک کو دیکھے جا رہا تھا پھر جب دھنک بلکل ہی ختم ہو گئی تو دادا نے پوچھا کیوں بیٹا نظر آئی تھی کہتن کی آتمہ میں نے بوجل دل سے اسبات میں سر ہلا دیا تھا آج جب میں یہ سب کچھ سنا رہا ہوں کہتن کی چیخ میرے کانوں میں گونج رہی ہے یہ چیخ کئی مرتبہ میرے کانوں میں گونجی ہے اور ہر مرتبہ میں نے کہتن کی دی ہوئی ہاتھی کے بالوں والی انگوٹھی کو چوما ہے اس وقت بھی وہ انگوٹھی میرے پاس ہے اور میں نے ابھی ابھی اسے چوم کر رکھا ہے سرحد پار اسلحہ منتقل کرنا کچھ زیادہ مشکل ثابت نہ ہوا ہم یہ تمام اسلحہ خچروں پر لات کر میزو قبائلی کی بستیوں کے درمیان سے گزرتے ہوئے گوہاتی پہنچے تھے اس علاقے میں ڈیکے بوس کے کئی جاننے والے تھے اور وہ سب بوس سے عقیدت رکھتے تھے بوس نے ان تمام لوگوں سے ہمارا تعرف کروایا اور ان سے وعدہ لیا کہ آئندہ اگر ہم میں سے کوئی بھی اس راہ سے اسلحہ لے کر گزرے گا تو وہ اس کی اسی طرح مدد کریں گے جس طرح ڈیکے بوس کی کرتے تھے گوہاتی پہنچ کر بوس نے ہم سب کو بیل گاڑیاں دلوائیں ہم نے یہ اسلحہ ان بیل گاڑیوں میں لادا اور دو دو تین تین دن کے وقفے سے روانہ ہوئے پہلے دن علی احمد صدیقی اور مولانا قاسم علی وہاں سے چلے اس کے تین دن بعد میں اور کوہستانی ڈیکے بوس نے بتایا تھا کہ وہ تین دن بعد وہاں سے روانہ ہوگا بھاگل پر تک ہمیں پہنچانے کے لیے اس نے ہمارے ساتھ بھی ایک رہبر کر دیا تھا ایسا ہی ایک رہبر علی احمد صدیقی اور مولانا قاسم علی کے ساتھ بھی تھا ہم گوہاتی سے مہندرنات کو تار کے ذریعے ہندوستان میں اپنی آمد کی اطلاع پہلے ہی دے چکے تھے پروگرام کے مطابق ہمیں گوہاتی سے تار دینے کے ٹھیک ایک ماہ بعد بھاگل پر پہنچنا تھا ڈیکے بوس نے ہمارے رہبر کو یہ بات اچھی طرح سمجھا دی تھی اور وہ بیلوں کو ایک مخصوص رفتار سے چلا رہا تھا میں اس کے ساتھ بیل گاڑی میں سوار تھا اور کوہستانی کی بیل گاڑی پیچھے تھی مہندر ہمیں گوہاتی سے باہر ہی سڑک پر منتظر ملا اس کے بعد کیا کرنا تھا اس کی ذمہ داری تھی پہلے جو پروگرام سالار نے مجھے دیا تھا اس کے مطابق مجھے تمام اسلے کے ساتھ بریلی پہنچنا تھا لیکن اب مہندر نے مجھے بتایا تھا اسلہ وہ لے کر جائے گا اب مجھے لکھناؤ پہنچنا تھا اور کوہستانی کو مہندر کے ساتھ جانا تھا جس وقت ہم برما روانہ ہوئے تھے گرمیوں کا موسم تھا اور اب گزرتے جاڑے تھے خیزہ ختم ہو رہی تھی سوکھے پتوں کی جگہ درختوں کی نئی کامپلیں پھوٹ رہی تھی اس سفر سے برما میں وہ رابطے پیدا ہوئے جو بعد میں سبحاش چندر بوس اور جنرل شاہ نواز کے کام آئے لکھناؤ میں ایک اعتبار سے میں نظر بند ہو کر رہ گیا تھا وجہ اس کی یہ تھی کہ والدہ سخت علیل تھی والد صاحب ان دنوں کہیں باہر گئے ہوئے تھے پھر تنظیم کی طرف سے بھی مجھے کوئی پیغام نہیں ملا تھا لکھناؤ میں آزاد آنا طور پر میں نقل و حرکت نہیں کر سکتا تھا خصوصاً دن میں تو کہیں جانے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا اپنی شخصیت کو تبدیل کرنے کے لیے میں نے داڑی رکھ لی تھی اور بال بڑھا لیے تھے میں ایک آنکھ پر مستقل ہرا کپڑا باندھے رکھتا تھا لباس میں تبدیلی کرنے کے لیے میں نے لامبہ کرتا اور شلوار پہننی شروع کر دی تھی اور ایک چادر ہر وقت میرے شانے پر پڑی رہتی تھی ننی زیب میری اس حیت قضائی پر بہت ہسا کرتی تھی گھر میں صرف امی ننی زیب اور بابا تھے گھر کے دروازے ہر وقت بند رہتے تھے تاکہ کوئی عزیز رشتے دار اچانک نہ آ جائے ننی زیب کو سمجھا دیا گیا تھا کہ وہ کسی سے بھی یہ تذکرہ نہ کرے کہ میں گھر میں ہوں یا لکھنو آ گیا ہوں ننی زیب بہت ہوشیار اور عقل مند بچی تھی وہ حالات کی سنگینی کو سمجھتی ہو یا نہ سمجھتی ہو یہ بات باہرحال جانتی تھی کہ اس کا بھائی خطرے میں ہے درمیاں اپنے اروج پر تھی عام خربوزوں اور تربوز کا موسم خاتمے پر تھا اپنے گھر میں محصور ہوئے یہ مجھے تیسرا مہینہ تھا میں کبھی کبار رات گئے گھر سے نکلتا ادھر ادھر سہر کرتا اور واپس آ جاتا میں نے اس دوران میں کسی سے بھی ملاقات نہیں کی تھی میں نہیں چاہتا تھا کہ کسی بھی فرد کو یہ پتا چلے کہ میں لکھنو میں موجود ہوں اس دن بڑا حبز تھا لگتا تھا کہ اس حبز کے بعد خوب کھل کر بارش ہوگی مگر اس دن موسم کا یہ حبز ٹوٹنے سے پہلے میری روح اور میرے وجود کا حبز ٹوٹا میرے وجود پر عبر مسررت اتنا جھوم جھوم کے برسا کہ میری روح سرشار ہو گئی ہاں اس دن ایسا ہی ہوا تھا میں نے یہی کچھ محسوس کیا تھا دوپہر کے وقت ایسا ہی ہوا تھا مہندر اور لالی وہاں پہنچے تھے مہندر نے مجھے بتایا تھا کہ سالار نے اس کے والد سیٹ وشوانات سے کہہ کر لالی کو یہاں امی کی تیمارداری کے لیے بھیجا ہے سالار نے انہیں بتایا تھا کہ تمہارے والد کو حکومت نے کسی اہم مشن پر کہیں بھیج رکھا ہے اور ان کے جلد آنے کی توقع نہیں ہے میں نے اس وقت نامعلوم کیوں مہندر کے لہجے میں تلخیصی محسوس کی تھی اس موہم کی نویت کیا ہے میں نے مہندر سے پوچھا اس موہم کی نویت وہی ہے جو سوامی شردانن اور مالیو جی کے مشن کی ہے مہندر نے جواب دیا وہ مختلف جیلوں میں نظر بند لیڈروں کے علاوہ ان لیڈروں سے بھی ملاقاتیں کرتے پھر رہے ہیں جو آزاد ہیں ان کا مشن صرف اتنا ہے کہ ہندو مسلم اختلافات کی خلیج اور وسیع کر دیں وہ مسلمانوں سے مسلمانوں کا ہمدرد بن کر ملتے ہیں اور ہندووں سے کانگریسی مسلمان بن کر مجھے یہ سب کچھ سن کر افسوس ہوا مگر میں نے اس تقدر کو اپنے ذہن سے جھٹک دیا وہ تو ہمیشہ سے ایسے ہی ہیں میں نے کہا تھا انہیں خان بہادری سے زیادہ کچھ عزیز نہیں بہرحال مہندر نے کہا لالی اب یہاں امی کی تیمارداری کرے گی کیونکہ ہمیں اب ایک مہم درپیش ہے اس مہم میں جو مختلف چھاپا مار تنظیموں کی مشترکہ مہم ہے اپنی تنظیم کی طرف سے میں تم اور جمشید شریک ہوں گے ہمیں کہاں جانا ہوگا دو دن بعد ہمیں کان پر جانا ہے مہندر نے کہا وہاں ہمیں اس مہم کی تفصیلات کا علم ہوگا اور ان تمام لوگوں سے ملاقات بھی جو اس مہم میں مختلف تنظیموں کی طرف سے شرکت کریں گے لالی سے مل کر امی بہت خوش ہوئی تھی خود لالی نے امی سے مل کر اتنی عقیدت کا اظہار کیا تھا جیسے امی کی خدمت کرنا ہی اس کی زندگی کا سب سے بڑا مقصد ہے ننی زیب بھی ذرا دیر میں اس سے گھل مل گئی تھی اور بیٹھی پٹر پٹر باتیں بنا رہی تھی معلوم ہے باجی ننی زیب اس وقت بولی ہمارے بھئیہ ایسے نہیں ہیں کیسے نہیں ہیں لالی نے پوچھا ایسے داڑی والے جھولے سے کپڑے پہنے ہوئے پھر کیسے ہیں لالی اس کی معصوم باتوں میں دلچسپی لے رہی تھی بہت اچھے سے پتلون کمیز پہنے ہوئے نہیں بھئی لالی نے کہا تمہارے بھئیہ تو اب بھی اچھے ہیں وہ ہر روپ میں اچھے لگتے ہیں لالی نے میری طرف دیکھتے ہوئے کہا سج ننی زیب خوشی سے چیخی اسے شاید ڈر تھا کہ لالی نے مجھے اس حیرت میں پسند نہیں کیا ہے سچ بھئی لالی نے کہا میں کوئی تم سے جھوٹ بولوں گی ننی زیب اچھل کر اس کی گود میں سوار ہو گئی میری اچھی باجی مگر ہمیں تو بھئیہ ایسے ذرا بھی اچھے نہیں لگتے مہندر اور لالی کو لکھنو آئے ہوئے یہ دوسرا دن تھا ہمیں اسی رات لکھنو سے نکل جانا تھا مہندر اپنے کسی دوست سے ملنے کے لیے امین آباد گیا ہوا تھا مجھے اپنے سامنے بٹھائے تکے جا رہی تھی پھر اچانک انہیں میری شادی یاد آگئی اور انہوں نے لالی سے کہا لالی میری بیٹی اسے سمجھاؤ شادی کر لے میں مرنے سے پہلے اس کے ماتھے پر سہرہ دیکھنا چاہتی ہوں اپنی بہو کو گھر میں لانا چاہتی ہوں لالی کے چہرے پر جیسے رنگ آ کر گزر گیا کوئی لڑکی دیکھی ہے امی آپ نے کئی امی نے جواب دیا مگر اسے کوئی پسند ہی نہیں آئی کہتا ہے اپنی پسند سے کرے گا کوئی لڑکی پسند بھی کر لی ہے یہ کب کی بات ہے لالی نے پوچھا ڈیر دو برس پہلے جب یہ امروہ گیا تھا امی نے لالی کو بتایا شاید وہ لالی سے میرے بارے میں ہی گفتگو کرتی رہتی تھی اور انہوں نے لالی کو میری زندگی کے بارے میں ان دنوں میں سب کچھ بتا دیا تھا ایک ماں کو اگر ایک اچھا سا موقع مل جائے تو وہ پھر اس سے بس اپنی اولاد ہی کی گفتگو کرتی رہتی ہیں نام کیا ہے اس کا لالی نے پوچھا نام کہاں بتایا اس نے امی نے جیسے بڑے دکھ سے کہا بس وعدہ کیا تھا کہ اسے دکھا دے گا کیوں شیرازی جی لالی نے کہا نام کیوں نہیں بتایا آپ نے امی کو تنگ کرتے ہیں تم چاہتی ہو کہ میں نام بتا دوں میں نے کہا ہاں کیوں نہیں بتا دو لالی نے تڑ سے جواب دیا امی میں نے کہا میری پسند اور آپ کی دلہن آپ کے سامنے بیٹھی ہے لالی لالی جیسے بیر بہوٹی ہو گئی امی کی سمجھ میں جیسے کچھ نہیں آیا کیا بک رہا ہے لڑکے کیسی باتیں کر رہا ہے لالی بیٹی برا نہ ماننا یہ تو ہے ہی ایسا پول فول بکتا رہتا ہے امی میں سچ کہہ رہا ہوں یہی لالی میری پسند ہے یہی ہم دونوں کا فیصلہ ہے میری شادی اگر ہوگی تو لالی سے ہوگی میں نے کہا مگر ہماری شادی اس وقت ہوگی جب ہندوستان آزاد ہو جائے گا میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ آپ کو ہونے والی بہو دکھا دوں گا وہ وعدہ میں نے پورا کر دیا امی کو اب بھی جیسے یقین نہیں آیا وہ حیرانی سے کبھی مجھے کبھی لالی کو دیکھے جا رہی تھی تم مگر آفاد یہ کیسے ہوگا یہ کیسے ممکن ہے سب کچھ ممکن ہے امی جان میں نے کہا یہ میرا اور لالی کا فیصلہ ہے امی نے لالی کو اپنے سینے سے لگا لیا میری بیٹی میری بہو ان کی آنکھوں میں پانی سا تیر گیا تھا پسند آئی آپ کو اپنی ہونے والی بہو تجھ سے زیادہ میں اپنی بیٹی کو پسند کرتی ہوں انہوں نے کہا جب سے آئی ہے کئی مرتبہ میرے دل نے یہی کہا تھا کہ اگر یہ میری بہو بن جائے تو کتنا اچھا ہو اللہ نے میرے دل کی لگی سن لی اور کس کو معلوم ہے یہ بات کسی کو نہیں میں نے جواب دیا اس وقت امی کو نا جانے کیا سوجی تھی کہ انہوں نے لالی کو سامنے بٹھا کر وہ تمام زیورات جو انہوں نے اپنی بہو کے لیے تیار کیے تھے لالی کو پہنائے اس کی مانگ میں سندور بھرا اور اسے سب سے قیمتی جوڑا پہنا کر دلہن کی طرح سجا دیا نا جانے کیوں امی کو یہ یقین ہو چلا تھا کہ ان کی زندگی کے دن بہت تھوڑے رہ گئے ہیں نامعلوم انہیں یہ ہول کیوں آ رہا تھا کہ یہ ہم تینوں کی آخری ملاقات ہے وہ بار بار اپنے اس خوف کا اظہار کر رہی تھی اور میں ہر مرتبہ انہیں حوصلہ دینے کی کوشش کر رہا تھا دلہن سج گئی تو امی نے مجھے لالی کو دکھایا تھا اور لالی کی بے شمار بلائیں لی تھی ننی زیب اس وقت مہندر کے ساتھ گئی ہوئی تھی ورنہ تو وہ شور مچا مچا کر سارے محلے کو سر پر اٹھا لیتی امی کی آنکھوں میں آسو آ گئے چلو میں نے اپنی آنکھوں سے اپنی بہو کو دیکھ تو لیا یہ نگوڑا مارا ہندوستان تو جانے کب آزاد ہوگا رات آ گئی ہم تیار ہو گئے چلتے وقت مجھے اچانک زہر کی وہ گولیاں یاد آ گئیں جو سالات نے نینی تال میں مجھے دی تھی ذرا ایک چیز اور لے لوں میں نے مہندر سے کہا اور اپنی علماری کی طرف بڑھ گیا علماری سے میں نے وہ مومی لفافہ نکالا جس میں زہر کی دونوں گولیاں رکھی ہوئی تھی انہیں میں نے لفافے سے نکال کر ایک نظر دیکھا پھر ان گولیوں کو لفافے میں واپس ڈال لیا یہ کیسی گولیاں ہیں لالی نے مجھ سے پوچھا زہر کی گولیاں ہیں سالات نے مجھے دی تھی میں نے اسے بتایا تھا جب میں برما جا رہا تھا یہ گولیاں اسی مہم کے لیے دی تھی نا لالی نے پوچھا اس مہم کے لیے تو نہیں شاید میں نے جواب دیا تو پھر یہ گولیاں مجھے دے دو اس نے مومی لفافہ میرے ہاتھ سے جھپٹ لیا آو یار چلو دیل ہو رہی ہے مہندر نے کہا تھا ہم دونوں امی کی دعاؤں کے سائے میں مکان سے باہر آئے ہی تھے کہ ننی زیب دوڑتی ہوئی آئی بھئیہ بھئیہ اس نے سرگوشی میں کہا امی ایک منٹ کے لیے آپ کو بلا رہی ہیں تم تانگے میں بیٹھو میں نے مہندر سے کہا میں ابھی آیا اندر پہنچا تو امی نے مجھ سے کمزور آواز میں کہا لالی تجھ سے کچھ کہنا چاہتی ہے انہوں نے پچھلے کمرے کی طرف اشارہ کیا میں کمرے میں گیا لالی دروازے کی ایک طرف کھڑی تھی شیرازی جی اس نے لرستے ہوئے کہا اور میرے سینے سے سر ٹکا دیا آج سے میں خود کو سہاگن سمجھوں گی تم میرا سہاگ ہو اس کی حفاظت کرنا پھر ہم چند لمحے کے لیے ایک دوسرے میں گم ہو گئے کانپور پہنچ کر بنگالی محال کے محلے میں فخر الدین صاحب کے گھر میں ہمارا قیام ہوا یہ ایک دو منزلہ مکان تھا فخر الدین صاحب نے مہمانوں کے لیے اپنے گھر کا بالا خانہ خالی کر دیا تھا ہمیں پتا چلا تھا کہ ہمارے باقی ساتھی بھی بنگالی محال میں پنڈت گنیش شنکر کے ہاں مقیم ہیں یہ محلہ مسلمانوں اور ہندووں کی ملی جلی آبادی پر مشتمل تھا البتہ یہاں مسلمانوں کی تعداد بہت قلیل تھی صورت یہ تھی کہ ہماری مہم میں جن لوگوں کو شریک ہونا تھا ان میں جو مسلمان تھے انہیں ٹھہرانے کا بندوبست تو فخر الدین صاحب کے ہاں تھا ہندو اور سکھ رضاکاروں کے قیام کا بندوبست پنڈت گنیش شنکر کے ہاں تھا اس مہم کا احتمام اس دور میں کیا گیا تھا جب ہندو اور مسلم اتحاد کی باتیں زوروں شوروں سے کی جاتی تھی شدھی اور سنگھتن کی تحریکیں ابھی کمزور تھی ان کا زہر ابھی پوری طرح نہیں پہلا تھا اس وقت ہم میں سے کوئی بھی یہ نہیں سوچ سکتا تھا کہ انگریز کی حمایت سے چلائی جانے والی شدھی اور سنگھتن کی تحریکیں تین چار برس میں ہی اتنی توانہ ہو جائیں گی کہ ہندو مسلم بھائی بھائی کا نعرہ یک سر ختم ہو جائے گا ہاں بنگالی محال کانپور کا وہی محلہ تھا جہاں سے تین چار سال بعد ہی ہولناک ہندو مسلم فساد پھوٹا تھا اس محلے میں مسلمانوں کے تمام مکانات جلا دیے گئے تھے ہر مسلمان کو جس میں مرد عورت اور بچے سب ہی شامل تھے چن چن کر قتل کر دیا گیا تھا فخر الدین صاحب کا یہی مکان جس میں اس وقت ہم مقین تھے ان فسادات میں سب سے پہلا نشانہ بنا تھا اور تمام گھر والے قتل کر دیے گئے تھے پنڈیت گنیش شنکر وہ شخص تھے جو انہی ہنگاموں کے اگلے دن قتل کر دیے گئے تھے فخر الدین صاحب کے گھر میں میں جمشید اشواق اللہ اور علی احمد صدیقی تھے اشواق اللہ کو میں جانتا تھا ان کا تعلق لکھناؤں سے تھا مہندر بھی ہمارے ساتھ ہی ٹھہرا تھا پنڈیت گنیش شنکر کے ہاں رام پرشاد بسمل سچندرنات سانیال ڈی کے بوس اور کئی افراد مقین تھے جن میں آج ہوئے گھوش جگت سنگھ اور بی سی جوشی بھی شامل تھے آج ہوئے گھوش کانپور میں ہی رہتا تھا وہ جگت سنگھ کا زبردست حامی اور ساتھی تھا جگت سنگھ نے کانپور میں رضاکاروں کی تربیت کے لیے جسمانی تربیت کا ایک مرکز فیزیکل سینٹر کے نام سے قائم کر رکھا تھا ہمیں اسی فیزیکل سینٹر میں عملی تربیت بھی حاصل کرنا تھی رام پرشاد بسمل سے بھی میں واقف تھا وہ خلیق زما کے واقف کاروں میں سے تھا اور اکثر جلسے جلوسوں میں ان سے ملاقات ہوا کرتی تھی علی احمد اور مولانا قاسم علی کے ذمہ یہ کام تھا کہ وہ ہمیں اس مہم کے لیے جو ہمیں درپیش تھی اسلا فراہم کریں گے ان دونوں حضرات سے میری واقفیت برما کے سفر کے دوران میں ہوئی تھی علی احمد کے بارے میں میں ایک بات بتاتا چلوں کہ یہ شخص آزادی کا زبردست رسیہ تھا والدین نے زبردستی شادی کر دی تھی لیکن یہ حضرت اپنی بیوی کو چھوڑ کر گھر سے نکل لئے تھے اور یہ اہد کیا تھا کہ جب تک ہندوستان آزاد نہیں ہوگا نہ تو اپنی بیوی کے پاس جائیں گے نہ اس کی شکل دیکھیں گے اور یہ شخص اپنے اہد پر سختی سے قائم رہا تھا ایک ہفتے کی تربیت کے بعد پندرہ افراد کی ایک جماعت کانپور سے کاکوری روانہ ہوئی کانپور میں ہم نے ٹرین اُلٹنی کی تربیت لی تھی اور اس مہم میں کام آنے والے اسلے کو استعمال کرنے کے گھر سیکھے تھے غلام ملک کی آزادی کے لیے جدوجہد کرنے والے مجاہدین غلامی کی تحریکیوں میں سیندھ لگانے کے لیے عموماً رات کو حرکت میں آتے ہیں اور دشمن پر شب خون مارتے ہیں وہ رات بھی ایسی ہی رات تھی جب ہم کاکوری کے ایک مکان میں بیٹھے ایک شب خون مارنے کا پروگرام بنا رہے تھے اس مہم کے لیے ہمارا سربراہ ڈی کے بوس تھا ہم سب کمرے کی دیواروں سے ٹیک لگائے بیٹھے تھے اور ڈی کے بوس آخری مرحلے پر ہمیں ایک مرتبہ پھر اس مہم کی ایک ایک تفصیل بتا رہا تھا اس مہم میں بنیادی کام میرا مہندر اور جمشید کا تھا اس وقت تو میری سمجھ میں نہیں آیا تھا کہ آخر اس مہم میں ہماری شرکت اتنی محدود کیوں تھی لیکن بعد میں مجھے احساس ہوا تھا کہ یہ ایک اور بڑے کام کے لیے ہماری عملی تربیت کا حصہ تھا اگرچہ ہم بارودی سرنگوں اور ڈائنامائٹ کے استعمال سے متعلق کانپور کے دوران قیام میں کافی لیکچر لے چکے تھے ڈیکے بوس اور سانیال نے ہمیں ایک ایک بات سمجھا دی تھی لیکن ظاہر ہے عملی تجربہ کچھ اور ہی بات ہوتی ہے علی احمد صدیقی اور قاسم علی الہ آباد اور لکھنو سے اسلحہ لے آئے تھے دو مختلف سمتوں سے اسلحہ احتیاطن منگوایا گیا تھا تا کہ اگر کسی ایک پر چھاپا پڑ جائے تو دوسرا زخیرہ وقت پر پہن جائے یہ تمام اسلحہ بیل گاڑیوں میں لدہ ہوا تھا ڈیکے بوس نے علی احمد کو اسلحہ کی گاڑی سمیت واپس الہ آباد بھیج دیا تھا مولانا قاسم علی اس جگہ کے قریب جہاں ہمیں یہ کاروائی انجام دینا تھی جھاڑیوں میں اسلحہ اتار کر واپس جا چکے تھے ان جھاڑیوں میں ہمارے دو رضاکات اس کی حفاظت کے لیے موجود تھے بارودی سرنگوں اور ڈائنامائٹ کے استعمال سے متعلق ایک مرتبہ پھر ایک ایک بات سمجھانے کے بعد ڈیکے بوس نے مجھے مہندر جمشید جوشی اشفاق اللہ اور سانیال کو مہم کے ابتدائی اور سب سے اہم مرحلے کی تکمیل کے لیے روانہ کر دیا ہم چھے افراد تین تین کی ٹولیوں میں وہاں سے تھوڑے تھوڑے وقفے سے کار راست کے سمت روانہ ہوئے رات اندھیری تھی اس کی تاریکی مہربان اور شفیق تاریکی نے ہمیں تحفظ فراہم کیا تھا کاکوری سٹیشن سے تین میل آگے جا کر ہم اس جگہ رکے جہاں ریلوے لائن کے قریب جھاڑیوں میں اسلحہ رکھا ہوا تھا ٹارچ کی روشنی سے اشاروں کا تبادلہ ہونے کے کچھ ہی دیر بعد جھاڑیوں میں متین دو افراد لکڑی کی دو پیٹیاں اٹھا لائے جس میں وہ سامان موجود تھا جسے استعمال کے لیے ہم یہاں لے کر آئے تھے پہلے گروپ میں ہم تینوں یعنی میں سرنگے اور ڈائنامائٹ پان دیئے ڈائنامائٹ کی چھڑیوں کو ہم نے بارودی سرنگوں سے منسلک کیا تھا تاکہ وہ بغیر فلیتے کے اپنا کام کر سکیں ہم سے کوئی بیس گز آگے دوسری پارٹی بھی اسی نویت کے کام میں مصروف تھی تاکہ اگر دھماکہ خیز سلسلے کا پہلا مرحلہ کسی نادیدہ اور غیر متوقع خرابی کی بنا پر کام نہ کر سکے تو اگلا مرحلہ اپنا کام دکھا دے بیس منٹ کے اندر ہم اپنا یہ کام نہایت خوش اسلوبی سے انجام دے چکے تھے اسی وقت اگلی پارٹی کے سربراہ سانیال ہماری طرف آیا کہو سب ٹھیک ہے میرا خیال ہے سب ٹھیک ہے پھر وہ ہماری کاروائی کا معاینہ کرنے لگا ان دونوں گروپوں میں سانیال ہی واحد شخص تھا جو اس نویت کا اسلحہ استعمال کرنے سے با خوبی واقف تھا اس نے ہمارے نصب کیے ہوئے بارودی مادے کا معاینہ کرنے کے بعد ہمارے کام کو سراہا مجھے حیرت ہے کہ تم نے تمام کام اتنی خوبصورتی اور مہارت سے کیا ہے سانیال نے کہا جب ایک مقصد سامنے ہو اور انسان کو کچھ سیکھنے کا شوق ہو تو پھر ایسے ہی ہوتا ہے مہندر نے جواب دیا اس کام سے فارغ ہونے کے بعد ہم نے اگلے مرحلے کی تیاری شروع کر دی دوسری سمت کی جھاڑیوں سے چھے بندوقیں اور پسٹول لے کر اہم لائن کی دوسری سمت آگئے سانیال نے گھڑی دیکھی پانچ منٹ بعد پہلی پارٹی کو آ جانا چاہیے ایسا ہی ہوا اس پارٹی میں تین افراد تھے انہیں ہم نے لائن کی دوسری طرف بھیج دیا جہاں اسلح چھپایا گیا تھا اس کے پندرہ منٹ بعد تین اور افراد کی پارٹی موقع پر پہنچ گئی ان کے پانچ منٹ بعد ڈی کے بوس وہاں پہنچ گیا ہو گیا کام اس نے سانیال سے دریافت کیا ہاں سانیال نے جواب دیا شرازی اینڈ کمپنی کا کام کیسا رہا بوس نے پوچھا بلکل ٹھیک بہت امدہ سانیال نے جواب دیا واقعی بوس نے کہا ذرا میں بھی تو دیکھوں یہ کہہ کر وہ آگے بڑھا سانیال اس سے دو قدم آگے تھا بوس نے ان تمام بارودی سرنگوں کو جو میں نے اور میرے ساتھیوں نے ریل کی پٹریوں کے ساتھ لگائیں تھی ٹارچ کی روشنی ڈال کر دیکھا اور مطمئن ہو گیا ٹھیک ہے شاہ باش اس نے اپنی مسررت کا اظہار کیا پھر ہم سب گھات میں بیٹھ گئے اب فیصلہ کن مرحلے میں پندرہ منٹ باقی تھے پندرہ منٹ بعد مشرق سے اس ایکسپریس ٹرین کی تیز روشنی نظر آنے لگی جو ذرا ہی دیر بعد تباہی سے دو چار ہونے والی تھی اسی ٹرین کی تباہی کے لیے ہم نے اتنے پاپڑ بیلے تھے میرا دل زور زور سے دھڑکنے لگا مہندر نے جو میرے برابر ہی بیٹھا تھا میرا ہاتھ دبایا یقینا وہ بھی اسی کیفیت سے دو چار تھا جو میری تھی پھر اس ٹرین اور تباہی کے درمیان فاصلے مٹ گئے پہ در پہ کئی دھماکے ہوئے انجن اور اس کے ساتھ ہی کئی ڈبے پٹری سے اتر گئے لوہے اور فولات سے بنے ہوئے ڈبوں کے آپس میں ٹکرانے سے ایسا شور ہوا جیسے قیامت آ گئی ہو اس شور کے درمیان ٹرین میں سوار مسافروں کی چیخ و پکار یہ سب کچھ چند سیکنڈ میں ہو گیا اب وہاں موت کا سرناٹا تھا گاڑی کے صرف تین ڈبے ایسے تھے جو اُلٹنے سے بچ گئے تھے جو ڈبے اُلٹ گئے تھے ان میں مسافر فسے ہوئے تھے زندہ اور زخمی تمام مسافر سب اس ہولناک صدمے سے بہوش ہو چکے تھے میں خوش تھا اس تباہی پر نہیں بلکہ صرف اس بات پر کہ ٹرین بارودی سرنگوں کے پہلے ہی مرحلے پر تباہ ہو گئی تھی اس مرحلے پر ہم تین ساتھیوں نے کام کیا تھا مبارک ہو کامریڈ تمہاری کوشش کامیاب رہی جمشید نے کہا مہندر اس پر اُلٹ پڑا مبارک بات مد دو جمشید نامعلوم اس ٹرین میں کتنے بے گناہ مرے ہوں گے کتنے افراد ہمیشہ کے لیے معذور ہو گئے ہوں گے میں اپنی جگہ جیسے دہشت زدہ ہو کر رہ گیا ہم نے جو کامیابی حاصل کی تھی مسررت کا جو لمحہ اس ٹرین کی تباہی سے ہمیں میسر آیا تھا اس کے لیے کتنے لوگوں نے جانے دی تھی ہمارا کام ختم ہو چکا تھا اس کے بعد تمام مرحلے صرف دوسرے لوگوں کے تھے ہم تینوں وہیں بیٹھے رہے چند منٹ سکوت کے بعد ٹرین کے ڈبوں سے چیخ و پکار بلند ہوئی اس مہم میں شامل لوگ حرکت میں آ چکے تھے ٹرین کے پچھلے ڈبوں پر تڑا تر گولیاں چل رہی تھی اور اس کے بعد ہی ایک زوردار آواز ابری کوئی باہر نہ آئے ورنہ گولی مار دی جائے گی سیاہ انجن کسی لب دم افریت کی مانند آخری اور گہرے گہرے سانس لے رہا تھا بھاپ آگ اور پانی مل کر سن سنا رہے تھے جنہیں اس مہم کے لیے ہمارے ساتھ کانپور میں تربیت دی گئی تھی ان لوگوں کی توجہ کا مرکز وہ ڈبا تھا جو انجن کے ساتھ لگا ہوا تھا یا پھر وہ ڈبا جو اس کے پیچھے تھا اور جس میں خزانے کی حفاظت کے لیے گارڈ موجود تھے یہ دونوں ڈبے بری طرح ٹوٹ پھوٹ گئے تھے موسیقی موسیقی